ڈلی کے کئی علاقوں میں پردوشن کا ستھر بڑھا ہے آنند ویہار میں ائرکوالٹی انڈیکس کا ستھر بہت خراب شرینی میں ہے ڈلی کے آنند ویہار میں ائرکوالٹی انڈیکس اب 349 درج کیا گیا ہے انڈیا گیٹ اور آس پاس کے علاقوں میں ائرکوالٹی انڈیکس 270 درج کیا ہے یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں انڈیا گیٹ آنند ویہار اور اکشردھام کی یہ تصویریں ہیں جہاں کی استطیق آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا پولیوشن تو ویزبل ہے جو تصویروں میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے ہوا خراب ہو رہی ہے سیاسی پلٹوار ہو رہا ہے ڈلی کی آبو ہوا پھر سے خراب شرینی میں پہنچنے لگی ہے ڈلی میں کیونکہ لگتار پردوشن بڑھ رہا ہے آنند ویہار علاقے کی بات کریں تو کوہرے کی چادر وہاں پر نظر آ رہی ہے آنند ویہار میں کیوں آئی تین سو چوتیس پہنچ گیا ہے مڈگا علاقے میں کیوں آئی تین سو پہتر پہنچ گیا ہے وجیرپور علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس تین سو چوون پر پہنچ گیا ہے تو آپ استطیق سمجھئے ہر بار کی طرح اس بار بھی کچھ ویسی ہی تصویریں نکل کر سامنے آنے لگی ہیں عمومن ہر سال ان مہینوں میں کچھ ایسی ہی تصویر سامنے آتی ہے لیکن اس کے بعد بھی اب تک پردوشن پر لگام نہیں لگائی جا سکی ایک بار پھر سے دلی واسیوں کی ساسوں پر آفت بنائی ہے اگر ہم الگ الگ علاقوں کی بات کریں تو منڈکا کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس تین سو بہتر پر پہنچ گیا ہے وجیرپور کا تین سو چوون پہنچ گیا ہے چار الگ الگ تصویر ہیں یہ دلی کے الگ الگ علاقوں کی اکشر دھام انڈیا گیٹ نہرو پارک اور آنند ویہار سب سے زیادہ خراب ایک یو آئی ایئر کوالٹی انڈیکس آنند ویہار اور منڈکا کا خراب ہے آنند ویہار کا تین سو چھو تیس منڈکا کا تین سو بہتر پر پہنچ چکا ہے تو آپ پستیتی لگائیے بد سے بدتر شینی میں پہنچ چکے ہیں ان علاقوں کے ایک یو آئی ابھی سے پنجاب میں ہماری سرکار ہے اگر پنجاب میں پرالی جل رہی ہے اس کے لیے ہم ہماری سرکار ہم جمعے دار ہیں ہم اس کی جمعے داری لیتے ہیں کہ پنجاب میں اگر پرالی جل رہی ہے ابھی چھے مہینے ہوئے ہیں سمسیہ بہت بڑی ہے کئی سالوں سے چل رہی ہے ایک سال اور دے دو اگلی سال اس کو ٹھیک کر کے دکھا دیں گے پنجاب میں ابھی بھی پرالی جلانے کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے اور پنجاب میں کسان دھڑالے سے پرالی جلانے ہیں جس طرح سے پرالی یہاں پر جلائے جا رہی ہے اس سے لگتا یہ لگتا نہیں ہے کہ پنجاب سرکار اسے روکنے کے لئے کوئی ٹھوس کا دم اٹھا رہی ہے سموگ ٹاور لگایا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں نئی طرح کی تکنیک ہے آج تک دیش میں ایسا ٹاور کبھی نہیں لگایا گیا اس طرح سے ہوا ساف کرنے کا پریاس کبھی نہیں کیا گیا اس تکنیک کو امریکہ سے ہم لوگوں نے آیات کیا ہے اس ٹاور میں اوپر سے چوبیس میٹر اونچا ٹاور رہی ہے اور اوپر سے آس پاس ایک کلومیٹر کے دائرے کی ہوا یہ سک کرے گا اور پھر اس کو ساف کرے گا اور نیچے سے جو پنکھیں ہیں وہ ہوا نیچے آکے اور نیچے سے یہ ہوا جو ہے وہ ریلیز کرے گا سو ایسی امید کی جاری ہے دائرے کی آس پاس کے ایک کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہوا ساف یہ کر پائے گا